بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے شوکت بھٹی آپ کو آپ کے ایم پیز کو مہدی بھٹی کو اپنے تحریک انصاف کے کارکنوں کو میرے سارے جتنے بھی یہاں ہمارے عودے دار بیٹھے ہیں میں سب کو اس شاندار جلسے کی بھرپور مبارک بھی دیتا ہوں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں لیکن شوکت بھٹی آپ نے اتنی اتنی بڑی لسٹ پیش کر دی لگتا ایسے ہے کہ آپ ایک ہی سال میں حافظہ بعد میں وہ کام کروانا چاہتے ہیں جو ستر سال میں نہیں ہوئے دیکھیں انشاءاللہ دیکھیں سب سے پہلے تو میرا حافظہ بعد کے لوگوں آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جب ہمارے پانچ سال مکمل ہوں گے میرا وعدہ صرف حافظہ بعد آپ سے نہیں ہے میرے سارے پنجاب کے لوگوں سے ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ان پانچ سالوں میں جو ہم ڈیویلپنٹ کا کام کریں گے اس ساری ملک کی تاریخ میں اتنا کام نہیں ہوا ہوگا جو انشاءاللہ پنجاب میں ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے اب میں حافظہ بعد کے نوجوانوں میں آپ کا سب کا جنون دیکھ رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں ابھی کہ یہ جو آج میں آپ سے بات چیت کرنے آیا ہوں آپ کے بڑے تحمل سے اور آرام سے میری بات سننی ہے میں سب سے پہلے ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں کیونکہ آپ بہت شعور لوگ ہیں مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کو سیاست میں آنے کی ضرورت کیا تھی پچیس سال پہلے اللہ عمران خان کو سب کچھ دے چکا تھا جو بھی میں زندگی میں چاہتا تھا اللہ وہ دے چکا تھا میں صرف ایک وجہ سے آیا تھا اور میں نوجوانوں آپ کے لئے کیونکہ آپ اس ملک کا مستقبل ہیں میں یہ چاہتا ہوں بڑے غور سے آپ میری بات سنیں پاکستان کیوں بنا تھا یہ ملک علامہ اقبال کی جو خواب تھی ہم سب اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا ضرورت تھی پاکستان کی بنانے کی یہ ایک بڑے مقصد کے لئے بنا تھا اور آپ کا گریہ جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے ہم قوم نہیں بنیں گے کیونکہ ایک قوم ایک قوم تم بنتی ہے وہ جب ایک نظریہ پہ کھڑی ہوتی ہے نظریہ کے بغیر قوم نہیں بن سکتی وہ ایک عوام کا حجوم ہوتا ہے اس کے اندر کبھی آپ سنیں گے کہ جاگ پنجابی جاگ کبھی آپ سنیں گے سندو جیش کبھی پختونستان کبھی بلوچستان کی ازادی کی تحریک کیونکہ جب تک میری قوم کو مقصد نہ پتا چلے پاکستان بنانے کا ہم قوم نہیں بن سکتے اور جب ایک قوم اپنے نظریہ سے ہٹتی ہے میرے پاکستانیوں وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے ہم ایک ہم نے ایک عظیم قوم بننا تھا نہیں بنے اور آج آج میں سامنے آپ سب کے سامنے پہلے تو یہ رکھتا ہوں کہ نظریہ تھا کیا پاکستان کا نظریہ پاکستان کا علامہ اقبال نے بڑا واضح کیا تھا کہ ہم نے ہم نے وہ ریاست بننی تھی جہاں ساری قوم نے اکٹھا ہونا تھا اس نظریہ پہ جو نظریہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور انہوں نے ایک ریاست بنائی تھی مدینہ کی ریاست وہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اپنے نبی کی سنت پہ چلو کیونکہ وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر کئی صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی جیسے جیسے وہ ان اصولوں سے پیچھے ہٹتے رہے مسلمان نیچے آتے رہے تو میرے نوجوانوں میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک اپنی قوم کو اس کی تربیت کے لیے ایک آثورٹی بناوں جس کا نام رحمت اللہ العالمین آثورٹی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد اپنے نوجوانوں کو اپنے سکول کے بچوں کو سب کو بتانا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کیا تھی ان کا راستہ کیا تھا سب سے پہلے آپ نے ایک چیز سمجھ نہیں ہے کہ ان کو رحمت اللہ العالمین کیوں کہتے تھے کیونکہ اللہ نے کہا تھا وہ سب انسانوں کے لیے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے انہوں نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو کٹھا کیا تھا اس میں اسائی بھی تھے اس میں یہودی بھی تھے اس میں کافر بھی تھے ان سب کو انہوں نے انسانوں کو کٹھا کیا تھا ایک نظریہ پہ اور وہ نظریہ یہ تھا مدینہ کی ریاست میں کہ سب سے پہلے ریاست میں عدل اور انصاف ہوگا ریاست ریاست انسانوں کو ایک ہی قانون سب انسانوں کو رکھے گی یعنی کہ طاقتور اور کمزورے کی قانون قانون کی حکمرانی انصاف دوسرا ریاست میں اصول تھا انسانیت فلائی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست بنی تھی اور تیسری خودداری کہ وہ ریاست ایک ازاد ریاست تھی اور ان تینوں کے پر بھی میں بات کروں گا لیکن انہوں نے اس سے عوام کے لیے اللہ نے مدینہ کی ریاست میں جو قرآن کی آیت تھی امر بالمعروف ونہی انہ المنکر اللہ نے انسانوں کو کہا کہ ریاست کی تو ذمہ داری انصاف دینا خوددار قوم انسانیت فلائی ریاست لیکن عوام کی ذمہ داری کیا تھی کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوگے اور برائی کے خلاف جہاد کروگے یہ سمجھیں کہ اللہ نے انسان کو یہ اجازت نہیں دی تھی کہ ایک طرف برائی ہو رہی ہو اور آپ انسان کہہ جی کہ میں تو کسی کی طرف بھی نہیں ہوں یہ میں پچیس سال سے اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ جب تک ایک قوم برائی کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی اس قوم میں برائی بڑھ جائے گی وہ قوم آگے نہیں بڑھے گی جب ایک قوم جب ایک قوم دیکھے گی کہ ظلم ہو رہا ہے ظلم کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے ظلم بڑھ جائے گا جب ایک قوم دیکھے گی کہ کرپشن بڑھ رہی ہے اور کام کچھ نہیں کرتی تو معاشرے میں کرپشن بڑھ جائے گی جب ہم آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں سیکس کرائم بڑھتی جا رہی ہے بچوں سے زیادتی ہیں ریپ یہ معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے تو میں سب سے پہلے اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں پچیس سال سے اپنی قوم میں تبلیغ کر رہا ہوں کہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ ہم سب اگر ہم نے عظیم قوم بننا ہے تو ہمیں سب اچھائی کا ساتھ دینا ہے ہم جب دیکھیں کہ ملک کے نامبر کرپ لوگ مجرم عدالتوں میں جن کے کیس وہ جب سب کھڑے ہوکے ایک طرف کوشش کرتے ہیں کہ ملک کی ریاست کو گرانے کے لیے پیسہ چلانے کے لیے لوگوں کو خریدنے کے لیے چوری کے پیسے سے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے خلاف آواز بلان کرنا عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے عدلیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے الیکشن کی ذمہ داری ہوتی ہے قوم مقابلہ کرتی ہے اس کا میں نوجوانوں مغرب میں اپنا بڑا ٹائم گزارا کرکٹ کی وجہ سے آپ یقین کریں کہ ان کی جمہوریت کے اندر کسی کی جرد نہیں ہوں کہ وہ کسی ایم پی کے اوپر ممبر آف پارلیمنٹ کا ضمیر خریدنے کی کوشش کریں ان کی جرد نہیں ہوتی نہ ایم پی کی ممبر پارلیمنٹ کی جرد ہوتی ہے بکنے کی کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ معاشرے میں نہیں اپنی شکل دکھا سکیں گے ایک نوجوانوں یہ ذرا غور سے سنیں یہ ساری زندگی باتیں آپ کو کام آئیں گی امریکہ کے اندر ایک بڑا امیر آدمی تھا اس کا نام برنی میڈ آف تھا بہت امیر آدمی تھا سارے بڑے بڑے لوگ اس کو جانتے تھے فلم سٹار وغیرہ سب جانتے تھے وہ کرپشن میں پکڑا گیا اب نوجوانوں یہ سنو اسے ہوا کیا جب وہ کرپشن میں پکڑا گیا اس کے بڑے بیٹے نے خود کشی کی اس کا جو دوسرا بیٹا تھا وہ گھر سے نہ نکلا اور گھر بیٹھا بیٹھا ہی مر گیا بیماری میں اس کی بیوی نے طلاق دی اس کی بہن اور اس کے خامد نے خود کشی کی کیوں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ معاشرے میں ان کی جگہ ختم ہو گئی کوئی گھر نہیں ان کو بلائے گا کوئی ان کے بچوں سے شادی نہیں کرے گا یہ ہوتا ہے خوف جب ایک قوم ہماربل معروف پہ کھڑی ہوتی ہے خوف ہوتا ہے لوگوں کو کہ معاشرہ کیا کہے گا تو میں اس لیے رحمت اللہ عنہمین آثورٹی بڑھائی کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں سکول کے اندر بچوں کو سیرت نبی سے پڑھائیں یونیورسی میں ریسرٹ کروائیں اس کے اوپر ڈیبیٹس کروائیں ملک کا کریکٹر بنائیں ایک جب مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کریکٹر ان کو لوگوں کو اٹھا دیا تھا اخلاقیات اٹھا دی تھی اور اس لیے ایک تو یہ وجہ ہے کہ میں نے یہ آثورٹی بنائی کہ سیرت نبی کی سیرت بچے بچے کو پتا ہو پھر وہ جو مرضی کرنا چاہتا کرے لیکن ہم اپنی ریاست اپنے لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ ان کو پتا تو چلے کہ یہ ملک بنا کیوں تھا ہم نے تو ایک مثال بنی تھی دنیا میں کہ ایک مثالی اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے یہ تو علام اقبال کی سوچ تھی تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پچیس سال پہلے جب سیاست شروع کی تھی تو میں اس رہی آیا تھا کہ میں پاکستانیوں کو ایک قوم بنانا چاہتا تھا میں دیکھا کہ کیسے قائد عظم کے بعد آہستہ آہستہ ہماری قوم دنیا میں اس کا وقار گرتا گیا میں نے دیکھا کہ کیسے آہستہ آہستہ ہمارے جو حکمران تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک بنا کیوں ہوا ہے قائد عظم کے بعد کبھی بھی کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں آئی جس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ مقصد کیا تھا جب پاکستان بننے کا یہ نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا تو لا الہ اللہ جو نعرہ تھا وہ اس میں فلسفہ تھا کہ کیسے ہم نے ایک غیرت مند اور عظیم قوم بننا ہے تو میں دوسری بات کرتا ہوں کہ ہم قوم کیسے بنیں گے ایک تو میں نے رحمت اللہ حال عالمین کا آپ کو کہا دوسرا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی قوم میں ایک تعلیمی نصاب لے کے آئیں گے ابھی تک انگریز کا بنائے ہوا نصاب کے انگلش میڈیم چھوٹے سے طبقے کے لیے اچھی نوکری ان کے لیے عوام کے لیے اردو میڈیم پھر ایک طرف دینی مدرس سے یہ پہلی دفعہ ستر سال میں پاکستان کی تاریخ میں ایک تعلیم کا نصاب ہم لے کیا آئے ہیں پہلی دفعہ اور میں اس طرح شفقت محمود آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ قوم بنانے کے لیے آپ کو ایک نصاب چاہیے سب کو انگریزی پڑھائیں لیکن انگریزی ایک انسانوں کے اندر فرق کرنے کے لیے تو نہ ہو کہ جو پڑھا لکھا ہے وہ پہلے انگریزی بولے بتانے کے لیے کہ میں پڑھا لکھا ہوں یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے کبھی اپنے نصاب کو ٹھیک نہیں کیا تو انشاءاللہ یہ جو ہم نے کیا ہے یہ بھی شروع کیا ہے پانچ کلاسز تک سب کو انگریزی پڑھائیں سکے وہ بھی جنرل بن سکے ججز بن سکے ڈاکٹر بن سکے تو ساری قوم کو اٹھانے کے لیے سب سے پہلے تو تعلیم کے اوپر ہم نے کام کیا پھر چھبیس لاکھ سکولرشپ یہ سنے ذرا غور سے چھبیس لاکھ سکولرشپ ہم نے رکھی اپنے عوام کے لیے نوجوان اور یہ ساروں کو مونٹر کون کر رہا ہے میرا پرائیم منسٹر آفس سے ہم چھبیس لاکھ سکولرشپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ میرٹ پہ جا رہی ہیں کہیں کوئی طالب لوگوں کو کوئی مسئلے نہیں آ رہے اور اگر ایسے ہمارے بچے جو بڑے ذہین ہیں ان کو سکولرشپ ملے میرٹ کے اوپر تو ایک تو سکولرشپ سب نے شروع کی ہیں پھر ایک اور کام کیا ہے ٹیکنالوجی کے لیے یہ پہلی دفعہ پاکستان میں میں دو یونیورسٹیز بنا رہا ہوں جس میں ساری لیٹس ٹیکنالوجیز ہیں ڈاکٹر رتا رمان اور ہمارے بڑے زبردست اس وقت ائر فورس کی چیف جو ہے ان کے ساتھ مل کے ہم ایرو سپیس کی لیٹس ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی بنا رہے ہیں تاکہ پاکستان بھی اپنی جہاز بنا سکے کسی رہی نہیں سوچا کہ ہم باہر سے چیزیں لیتے ہیں ہمارے پاس عقل بھی ہے ہمارے پاس ذہین لوگ ہیں ہر قسم کا پروفیشن ہے کیوں نہیں ہم اپنے جہاز بناتے تو یہ جو ہم نے اس لیے بناتے کہ ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں ہے اور ایرو سپیس کی ٹیکنالوجی کی تو دو یونیورسٹی شروع کر دیا بنانی اور انشاءاللہ ان یونیورسٹی سے آپ دیکھیں گے کہ ملک اپنے اب میں آپ کو جو سب سے ضروری بات بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی ریاست میں ان کے پاس تھوڑے سے بھی مسلمان ہوئے تھے پانچ ہزار یا چھ ہزار مسلمان تھے یہ ذرا غور سے سنیں تاریخ کا حصہ ہے چھے سو اٹھائیس اور چھے اب سوچے کہ مسلمان تھوڑے سے چند ہزار تھے اور خط لکھا انہوں نے ایک سوپر پاور کو دنیا بٹی ہوئی تھی دو سوپر پاور کے بیچ میں ایک تھا پرشن ایمپائر ایک سوپر پاور ایک طرف مشرق میں اور مغرب میں تھی روم بیزنٹائن ایمپائر انہوں نے دونوں سربراہ کو خط لکھا دونوں کو ایک پیغام دیا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں اگر تم اس پیغام پہ چلوگے تو تمہاری بہتری ہے اب سوچیں کہ ایک لیڈر دنیا کے تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر اس کی کیا اس کی شان دیکھ ہے کہ جب ان کی فوجیں لاکھ 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 سے زیادہ بڑی فوجیں اور جدید احتیار تھے یہ کچھ بھی نہیں تھے تھوڑے سے ہزار مسلمان تھے لیکن دنیا کے لیڈر کو ذرا دیکھیں کہ اس نے ان کو یہ نہیں کہا کہ میں امداد چاہتا ہوں انہیں یہ نہیں کہا کہ میں تمہار سے کرز چاہتا ہوں انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں ان کی سنت یہ ہے کہ لا لا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے جب وہ ایک انسان لا لا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ کسی جھوٹے خدا کے سامنے نہیں جھکتا اور ہماری بدقسمتی کہ ہمارے جناب یہاں کا پرائم منسٹر امریکی صدر کے سامنے بیٹھتا ہے کام پہ ٹانگ رہی ہوتی ہے اس کی ہاتھ میں پرچی پکڑی ہوئی ہوتی ہے کہ کہیں میرے موں سے کوئی غلط چیز ایسی نہ ہو جائے کہ امریکہ کا صدر نراز نہ ہو جائے جب آپ کا جب ایک ملک کا لیڈر اس طرح کسی کے سامنے تانگیں کم پاتا ہے تو اس کے لئے وہ قوم کو گرا دیتا ہے قوم گر جاتی ہے قوم کو تو لیڈر اٹھاتا ہے ہمارے جو لیڈر سب سے عظیم لیڈر قائد آزم محمد علی جنا ایک غلام ہندوستان میں ازاد لیڈر تھا ایک ازاد انسان تھا اس کو دیکھ مسلمانوں کو فخر ہوتا تھا کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا اور ہماری ابھی کیا ہوا یہ سنیں یورپن یونین کے ایمبیسٹرز دیں مل کے خط لکھا کہ عمران خان کو اور ہماری حکومت کو روس کے خلاف بیان دینا چاہیے اب یہ سارے پروٹوکول کے خلاف ہے یہ سارے ڈپلومیٹک پروٹوکول کے خلاف ہے کہ ایمبیسٹرز اوپن لیٹر لکھ دیں اور میں نے ان کی صحیح تنقید کی میں نے ان کو یہ کہا کہ تم نے ہندوستان سے اس طرح جرت ہے خط لکھنے کی اور کسی ملک لکھو گے ایسا خط اور نے یہ پوچھا کہ ہم ایک ازاد ملک ہیں ہم کسی کے غلام نہیں ہیں ہمارے یہ سنیں پہلے تو دو تین لوگوں کی سٹیٹمنٹ آگئیں فضل رمحان نے کہا جی بڑا عبران خان نے بڑا ظلم کر دیا اس کے بعد شباز شریف اب شباز شریف کو دیکھیں وہ جب بھی ذرا سنیں ذرا سنیں سنیں جب بھی آپ دیکھیں کہ جب وہ کوئی بھار کا امبیسٹر گورا آتا اس کے سامنے تو وہ جلدی سے اپنی ٹائی کبیز پہن کہنا تو اپنا سوٹ پہ لیتا ہے کہ سر میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں اور پھر وہ کہتا ہے کہ امران خان نے بڑا ظلم کر دیا کہ یورپین انگریزوں کی انہیں نے تنقید کر دی اس کے بعد کمپنٹ آنگری بلال کہتا ہے کوہ امران خان نے پاکستان پہ ظلم کر دیا میرے پاکستانی یہ غور سے سنیں میں ان سب سے بہتر مغرب کو جانتا ہوں میری زندگی کے کتنے سال گزرے کرکٹ کھیلتا تھا ساری دنیا میں میں مغربی زینیت کو اندر سے جانتا ہوں جو لوگ ان کے جوتے پالش کرتے ہیں وہ ان کو حکارت سے دیکھتے ہیں جو لوگ اپنی قوم کے مفادات کے لیے کھڑے ہوتے وہ ان کی عزت کرتے ہیں آپ نے آپ نے دیکھا دیکھیں نوجوانوں اپنی زندگی کا ایک حصول بنا لیں دنیا اس انسان کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے جو انسان یا ملک اپنی عزت نہیں کرتا دنیا اس کی عزت نہیں کرتی ہمارے ملک میں دس سالوں میں یہ ذرا غور سے سنیں دس سالوں کے اندر دوزار آٹھ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک چار سو سے زیادہ ڈرون اٹیکس کیے اس ملک نے جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہی تھے ہمارے دو سربرا آصف زرداری اور نواز شریف ایک دفعہ انہوں نے اس کی مضمت نہیں کی یہ دنیا کے سارے قوانین کے خلاف ہے کہ آپ بمباری کریں اور دہشت گرد کہیں جس کو مار رہے ہیں کہیں جی دہشت گرد ہے کہیں دنیا کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا اور پھر ایک طرف پاکستان ان کے لیے جنگ لڑا ہے اور وہی ہمارے اوپر بمباری کر رہے ہیں میں بار بار ان کی مخالفت کی میں نے دھرنے دیئے میں نے ہر جگہ کہا کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے میں نے امریکہ میں جا کے یہ کہا میں نے برطانیہ میں یہ سٹیٹمنٹ دی ایک جگہ یورپین یونین کے امبیسٹرز شاہ محمود قریشی بھی میرے ساتھ تھے شیرین مزاری بھی تھی وہ سارے کوئی بیس امبیسٹرز بیٹھ کے مجھے کہہ رہے تھے کہ تم کیوں مخالفت کر رہے ہو یہ ڈرون اٹیکس کی کہتے وہ تو دہشت گرد مار رہے ہیں تو آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں یہ شاہ محمود کو یاد ہوگا اور شیرین کو میں نے ان کو کہا کہ لنڈن میں ایک ہمارا دہشت گرد بیٹھ ہے تیس سالوں سے اس دہشت گرد نے جتنے کراچی میں لوگوں کے قتل کیا ہے کوئی بھی دہشت گرد جو تم مار رہے اس نے اتنے قتل نہیں کیا فرق یہ کہ اس نے پاکستانیوں کا قتل کیا ہے پاکستانیوں کا دہشت گردی کیا اور وہ رام سے لنڈن میں بیٹھا ہے ہم کہتے ہیں کہ جراب ہمیں دو آپ کہتے ہیں جی قانون میں آپ کہتے ہیں دالت میں آکے ثابت کریں تو میں نے اسے کہا کہ پاکستان اگر ہم آپ اٹیک کر کے اس کو لنڈن میں مار دیں ان کو یاد ہے شاہ محمود کو میں نے اسے جب پوچھا میں نے کہا آپ ہمیں اجازت دیں گے اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گے اور کبھی بھی کوئی بھی محضب معاشرہ نہیں دیتا تو کیا ہم آپ کے کمی ہیں کہ آپ یہاں کے ڈرون پاکستان پاکستانیوں میں واضح کر دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو دنیا میں ہر مل سے اچھے تعلقات رکھ رکھ رہے چاہیے امریکہ سے اچھے تعلقات رکھ 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 بڑی بڑی پاور ہے ہماری تجارت اس کے ساتھ ہے ہمارے بڑے عظیم پاکستانی ہوا رہتے لیکن میں بائیس کروڑ پاکستانی کا وزیر آزم ہوں میری سب سے بڑی میری جو ذمہ داری ہے کہ میں اپنے پاکستانیوں کے حقوق کی حفاظت کرو میں اپنے پاکستان کے مفادات کی حفاظت کرو میں یہ کبھی اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی آکے فورن پالیسی ایسی ہو کہ ہم کسی کو خوش کرتے کرتے اپنے ملک کو نقصان پچھائیں میں یہ کبھی اجازت نہیں دوں گا میں نے اب یہ ذرا غور سے سنیں میں نے امریکی صدر کو ملنے گیا آپ نے دیکھا بھی ہوگا ڈالر ٹرمپ کو جب میں ملنے گیا میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤ کہ میں نے کم سے کم خرچ کیوں کیا میں کمیشل فلائٹ پہ گیا میں ہوتل میں بھی نہیں ٹھہرا میں پاکستان کی امبسی کے کمرے میں ٹھہرا کیونکہ میں ان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے ملک کے اوپر اس وقت مشکل معاشی حالات ہیں میں اپنے ملک کا پیسہ بچا رہا ہوں میں وہاں سوٹ پہن کے نہیں گیا میں اپنی شلوار کے بیز میں گیا جو دورہ جو دورہ نواز شریف اور زرداری نے بارہ لاکھ ڈالر سے اور چودہ لاکھ ڈالر میں کیا وہ میں ڈیڑھ لاکھ ڈالر میں کیا سرمیس کیے کہ میں مغرب ذہنیت کو سمجھتا ہوں آپ جا کے بڑے بڑے ہوتلوں میں ٹھہرے ہیں اپنے ملک کا پیسہ خرچ کریں ان کو بڑے بڑے تحفے دیں اور ان کو پتا ہو کہ آپ کا ملک مکروز ہے وہ آپ کی عزت نہیں کرتے وہ آپ کو نیچہ سمجھتے ہیں وہ آپ کا مزاگ اڑھاتے آپ کے پیچھے میں جانتا ہوں ان کو وہ آپ کی عزت کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو اپنے ملک کی فکر ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اسے جب اپنے ملک پہ فخر ہے اس کو شرم نہیں آتی پاکستانی ہوتے ہوئے اور سب سے زیادہ وہ آپ کی عزت کرتے ہیں اور یہ سنے ذرا غور سے جب بھی میرے پاس کوئی باہر سے کوئی سربرا ملکہ آتا ہے کوئی فورن منسٹر آتا ہے تو سنے پاکستانیوں میری ایجنسیز میرا فورن آفس مکمل طور پہ اس کو پر بتاتا ہے کہ اس نے تعلیم کدھر حاصل کی اس نے سیاست سے پہلے کیا کیا اس کا پیشہ کیا تھا اس نے پیسہ کیا بنایا وہ اماندار ہے یا نہیں پورا میرے پاس اس کی ڈیٹیل آتی ہے اس کے ملنے سے پہلے اسی طرح جب پاکستان کا سربرا جاتا ہے باہر کے ملک میں تو ان کے پاس ہر چیز اس کے اوپر آ جاتی ہے کس کی تعلیم کیا ہے اس کی سیاست میں کیا اس کا پوزیشن ہے کیا یہ اماندار ہے یا نہیں اور جب ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے وزیر آزم کے اربور ڈالر کی پراپٹیز باہر پڑی ہیں یہ یاد رکھے کہ ان کی ایجنسیز مکمل طور پر بتا دیتی ہیں کہ ان کے پیسے کدھر ہیں ان کی لنڈن میں لنڈن میں تو کیا پاکستان میں کوئی پراپٹی نہیں ان کو سب پتا چل جاتا ہے ان کے پاس ایک ایک چیز ہوتی ہے اس لیے اگر اللہ نے مجھے باہر عزت دی تو ان کو سب کو پتا ہے کہ میرا کوئی پیسہ باہر نہیں پڑا ان وہ آپ کی عزت کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ چائنا میں گئے انہوں نے ہماری عزت کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ریکارڈ ٹائم پہ حافظہ بعد یہ یاد رکھو ریکارڈ ٹائم میں چائنا نے ہمیں فائٹر جہاز دیئے جے ٹین سی جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ انیس سو بیاسی کے بعد پاکستان کے پاس اس طرح کے جہاز آئے ہیں اور یہ ہمارے تحفظ کے لیے اور جو لگنے تھے دو یا تین سال سات مہنے میں انہوں نے ہمیں یہ جے سی ٹین کی سکورڈن دی ہے یہ ایف سکسٹین کے بعد سب سے بڑا پاکستان کی حفاظت کے لیے چائنا نے دیا ہے کیونکہ عزت کرتے ہیں ہم روس کے تین گارڈ آف آرنرز دیئے اس نے روس کے پریزیڈن نے ہمیں عزت دی اس نے ہمیں میں جب صدر ٹرمپ سے ملے گیا اس نے عزت کی اس نے ایسے اسے پتا تھا کہ یہ آدمی دو نمبر نہیں ہے جب ہمارے پچھلوں سے ملتے تھے تو اس لیے یہ بچارے ان کے سامنے گرے ہوئے ہوتے تھے دیکھیں قوم کی عزت اس کا پرائی منسٹر ہوتا ہے اس کا سربرا ہوتا ہے جب وہ جھکتا ہے وہ قوم کی ساری عزت نفس تباہ کر رکھ دیتا ہے تو میں نے آپ سے پچیس سال پہلے اپنی قوم سے کہا تھا کہ نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا بائیس تاریخ کو پندرہ سال کے بعد اسلام ملکوں کی یعنی او آئی سی کی کانفرنس ہو رہی اسلام آباد میں پندرہ سال کے بعد سارے مسلمان ملکوں کے فورن منس تزار ہیں پاکستان یہ ہمارا ملک ہماری تعلقات سب سے ہیں سب سے رکھنا چاہتے ہیں اور میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ہم سب سے تعلقات رکھیں گے لیکن اپنے ملک کے مفادات کے اوپر کبھی کمپرمائز نہیں کریں گے آخر میں پہنچ رہا ہوں میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے کیا ہے آج تک پاکستان کی تاریخ میں قوم بنانے کے لئے کسی نے کیا مدینہ کی ریاست فلائی ریاست تھی فلائی ریاست کیوں ضروری ہے ریاست ایک قوم بنتی تب ہے جب سارے فرض قوم کے سمجھے کہ یہ جو ریاست ہے یہ ہمارے لئے ہے یہ ہمارا دھیان رکھے گی یہ ہمیں انصاف دے گی اگر ہمیں مشکل وقت آئے گھر میں بماری ہو تو ریاست میرا دھیان رکھے گی اگر مجھے میں بھوکا ہوں تو ریاست ہمارا ہمارے بچوں کا دھیان رکھے گی تو یہ جو سفر ہے فلائی ریاست کا یہ بھی پاکستان کو قوم بنائے گا رحمت اللہ عالمین مطورٹی قوم بنائے گی ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے ایک نصاب وہ قوم بنائے گا جو ہماری لیڈرشپ ہے اپنی قوم کو خودداری دے کے یہ قوم بنائے گی اور یہ جو فلائی ریاست ہے اس میں سب سے بڑا کام جو ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں ہر خاندان کو ہر خاندان سوائے سندھ کے کیونکہ صوبے کر رہے ہیں یہ عثمان بزدار کی میں خاص تعریف کرتا ہوں کہ چار سو عرب روپیہ کبھی پاکستان میں اس طرح کا پیسہ کسی نے خاندان کو دس لاکھ روپیہ کا ہیلتھ کارڈ اس کا مطلب یہ ذرا سنیں اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے گھر میں خدا نہ خاصتہ بیماری آئے تو وہ دس لاکھ تک آپ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں پرائیویٹ ہسپٹل میں جا سکتے ہیں پرائیویٹ ہسپٹل میں عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا جانے کا ابھی جو لاہور کا مہنگا ہسپٹل ہے دکٹر ہسپٹل ان کے سربراہ دکٹر جاوید نے مجھے ٹیلی فون کیا ایک بھی نہ پہلے کہتا ہے امران میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہسپٹل میں اور مہنگا ہسپٹل ہے پہلیہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہارٹ کا آپریشن کیا ہم نے ایک غریب آدمی ایک ڈرائیور گیا وہاں دل کے بماری تھی ہیلتھ کارڈ کے اوپر پرائیویٹ ہسپٹل میں اس کا مفتلاج ہوا تو یہ مجھے پاکستانیوں بتاؤ کہ ستر سال سے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی اگر گھر میں بیماری ہوتی ہے یہ کبھی پاکستان میں چیزیں نہیں ہوئی پھر پناہ گا میں جب لاہور کے اوپرانہ جو لاہور کا راوی کا پل تھا جب اس سے آتا تھا داتا صاحب کی طرف تو وہ جو بیچ میں سڑک کے بیچ جو جگہ تھی ہمیشہ میں دیکھتا تھا کہ بچارے لوگ سو رہے ہیں اس کے اوپر مزدور سو رہے ہیں اس کے اوپر ٹرک گزر رہے ہیں رات کو بسیں گزر رہی ہیں دھواں آ رہا ہے مٹی آ رہی ہے کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ان کے لیے کام پناہ بنا دیں کہ جا کے ادھر سو سکے غریب لوگ کبھی کسی نے نہیں سوچا کبھی کسی میں یہ رحم نہیں آیا کتنا پیسہ لگتا ہے کم اس کم سوچے تو صحیح کہ مزدور بچارے باہر سے آتے ہیں شہر میں کام کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پان لے کے میں کسی نہیں یہ سوچا کیونکہ احساس ہی نہیں ہے ہم نے پہلی دفعہ میں آپ کو بتاؤ پنا گاہ کے اب ہم سارے پاکستان میں بنا رہے ہیں موڈل ہم ایسا کیسا کر رہے ہیں کہ پنا گاہ اس کے اندر ایک بنے گی پنا گاہ جدر لوگ رات کو سو سکتے ہیں کھلی ہوئی ہیں لیکن اس کو اور بہتر اب کر رہے ہیں ان کو اصل خانے نہ سکتے ہیں ان کو کھانا ملے گا دو وقت کا مفت کھانا کھائیں گے تا کہ ان کا قرائے پہ پیسہ خرچ نہ ہو اور جو بھی مزدوری کا پیسہ ہو وہ اپنے بیوی بچوں کو بھیج جائے گا اس کے ساتھ احساس سینٹر کھولیں گے ان کی ٹریننگ کروائیں گے تو انشاءاللہ یہ فلائی ریاست کی طرف پورا ہمارا راست ہے پھر کامیاب پاکستان شہروں کے اندر اور دھیاتوں میں بیس لاکھ خاندونوں کے پر ہم کیا کر رہے ہیں سود کے بغیر پانچ لاکھ کرزہ اپنی بزنس شروع کر سکیں اپنے کسان اپنے کھیت پہ لگا سکیں بیس لاکھ روپیہ سود کے بغیر کرزہ دے رہے ہیں اپنا گھر بنا سکیں اس کے علاوہ ٹیکسیکل ایجوکیشن یہ سارا ایک خاندان کے لیے ٹیکسیکل ایجوکیشن دے دیں پھر یہ پہلی دفعہ یہ ساری چیزیں پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہی پھر اب سب سے زیادہ ایک انسان کیا چاہتا کہ میرے سر کے پر چھتو اپنا گھر ہو اب شہروں کے اندر اتنا مہنگا گھر بنانا لوگ عام آدمی گھر ہی نہیں بنا سکتے ہماری یہ کچھی عبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں کے ساتھ مل کے حکومت نے بھی پیسہ ڈالا ہے بینکوں نے پہلی دفعہ کرزے دینے شروع ہوئے ان لوگوں کو مزدوروں کو ویلڈر کو موچی کو درزی کو اور کیسے کرزے اب کیا کیا ہم نے جو وہ قرائے کیا جو قسط دیتے تھے ایک مہینہ کی قرائے کے لئے اسی قسط کو ہم نے بینکوں سے کرزہ لے لیا بجائے کرایا دینے کہ وہ بینکوں کو قسط دیتے ہیں اور گھر ان کا اپنا ہو جاتا ہے اب تک ساٹھ ارب روپے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بینکوں نے یہ چھوٹے لوگوں کے کرزے دی ہیں اس سے پہلے صرف پیسے والوں کو کرزے ملتے تھے اور انشاءاللہ میرا اس کو بڑھاتے جائیں دور ہیں احساس راشن احساس راشن اب ہم شروع کر رہے ہیں دو کروڑ خاندان کو ہم پیسہ دے رہے ہیں وہ جا کے گھی آٹا اور چینی تیس فیصد اس کے اوپر ان کو ریایت ملے گی کریانہ سٹور سے یہ پورے پاکستان میں دو کروڑ خاندان کے لیے ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ سنیں یہ سنیں میرے نوجوانوں جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے ہم نے ریکارڈ ٹیکس کٹھا کیا پہلی دفعہ پاکستان کے لوگوں نے اتنا ٹیکس دیا اس ٹیکس سے آج ہم نے بجائے پیٹرل اور ڈیزل کی قیمت بیس روپے بڑھ ہم نے پیٹرل اور ڈیزل کی قیمت دس روپے نیچے کر دی ہے پانچ روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم کر دی ہے اور اس کے لیے یہ ذرا سنیں آج امریکہ میں دو سب بیس روپے کا پٹرول ہے برطانیہ میں ساڑھے تین سو روپے کا ہے ہندوستان میں دو سو بیس روپے کا ہے دوبئی میں ایک سو اکاون روپے کا ان کا اپنا تیل زمین سے نکلتا ہے پاکستان باہر سے مگواتا ہے اور پاکستان میں ڈیٹ سو روپے لیٹر ہے سارے علاقے سے سب سے سستہ آج بھی بارہ پٹرول ہے کیونکہ ہم پیسے دے رہے ہیں ٹیکس کا پیسہ تاکہ وہاں پہ بوجھ نہ پڑے اور انشاءاللہ جیسے جیسے میری قوم ٹیکس دیتی رہے گی ویسے ویسے میں آپ پر پیسہ خرچ کرتا رہوں گا بوجھ آپ کا کم کرتا رہوں گا اور میں اب امائشت کے پر آ رہا ہوں یہ ذرا میری غور سے سنیں میں آخر تقریر ختم کرنے والا ہوں یہ ذرا غور سے سنیں اب سو سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا عذاب ہے جو کرونا ہے سو سال میں اتنا بڑا بران آیا دنیا کے اندر جب بران آیا تو میرے پاکستانی ہو ساری دنیا نے لوگ ڈاؤن لگا دیئے سارا کاروبار بند کر دیا لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا ہندوستان نے بھی کر دیا مجھے سب نے کہا کہ آپ بھی پاکستان میں لوگوں کو بند کر دیں میں نے بار بار لوگوں سے ایک سوال پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اگر میں لوگ ڈاؤن لگاؤں گا میرے دھیاری دار کا کیا بنے گا ٹیکسی ڈرائیور کا کیا بنے گا رکشن ڈرائیور کا کیا بنے گا چھابڑی والے کا کیا بنے گا جو آدمی پیسہ کماتا ہے اور اپنے بچوں کو پالتا ہے جو دھیاری کما کے بچوں کو کھانا دیتا اس کا کیا بنے گا سندھ نے میری بات نہیں ہر جگہ انہوں نے کہ عمران خان ملک کو مروا دے گا تو میرے حافظہ بات کے نوجوانوں اللہ کا کرم ہوا کہ آج دو سال کے بعد ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو عمران خان اور پاکستان نے کرونا پہ جو انہوں نے حکمت عملی کی تھی وہ دنیا میں سب سے اچھی ہے دنیا آج ہمارے ہماری حکمت عملی پہ چل رہی ہے تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اتنے ناہل تھے تو سب سے مشکل وقت میں جو پاکستان نے حکمت عملی اختیار کی دنیا نے اس کی تعریف کی ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن نے ورلڈ اکنومک فورم نے اکنومس نے پاکستان کو دنیا کے ٹاپ تین ملکوں میں رکھا ہم نے اپنے ملک عوام کو بھی بچایا اپنی معیشت کو بھی بچایا اور کرونا کے دور میں پاکستان کی معیشت ما شاء اللہ اللہ کے کرم سے پانچ اشاریہ چھ فیصد پہ بڑی پانچ اشاریہ چھ فیصد سب دنگ رہ گئے ہماری ریکارڈ یہ ذرا سنیں ریکارڈ ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی ریکارڈ ایکسپورٹ باہر سے پاکستانیوں نے جو پیسے بھیجے رمیٹنسز وہ ریکارڈ ہماری کنسٹرکشن کے اندر پندرہ سو عرب روپے آیا وہ ریکارڈ ہمارا آئی ٹی کے اندر ایکسپورٹ وہ ریکارڈ چار بڑی جو ہماری فصلیں تھی گندم گنا چاول اور مکہی چاروں میں ریکارڈ چاروں میں ریکارڈ ہوا اور اب انشاءاللہ جو ہم نے انڈسٹرل پیکج دیا ہے یہ میری اپیشن گوی سن لو جو ہم نے انڈسٹرل پیکج دیا آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کو بالکل ایک تبدیل کر کے ایک عظیم ملک بنا دے گا ہمیں دنیا میں اور یہ سن لو آخری دو چیزیں ہم نے جو موسم کی تبدیلی کے اوپر قدم اٹھائے برطانیہ کے پرائیم منیسٹر نے یونائیٹڈ نیشنز میں پاکستان کو کہا کہ پاکستان مثال ہے پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا کو دکھا رہا ہے کہ موسم کی تبدیلی یعنی کلائمنٹ چینج کا کیسے مقابلہ کرنا ہے پھر پچاس سال میں حافظہ باد کے لوگو آپ یہاں زیادہ تر کسان وں پچاس سال میں پہلی دفعہ پاکستان میں ڈیمز بنی ہیں دس ڈیمز بنا رہے ہیں ہم یہ پچاس سال کے بعد تاکہ پانی کو بچائیں تاکہ کسانوں کے پاس زیادہ پانی آئے سستی بجلی بنے پانی کے اوپر بجلی بنے اور انشاءاللہ تین سال میں پہلی مومن ڈیم کمپلیٹ ہو رہی ہے اس کے بعد داسو ڈیم اور اس کے بعد باشا ڈیم دگنے ہو جائیں گے یعنی پانی ہمارے پاس دگنا ہو جائے گا آج سے اور انشاءاللہ یہ کسانوں کے لئے بڑی خوش خبری ہے میں آخر میں میرے حافظہ باد کے لوگوں میں آپ کے سامنے آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ میرا یہ امان ہے کہ ہمارا ملک ایک بہت عظیم ملک بننے جا رہا ہے یہ وہ ملک ہے جو ستائیس بھی رضیان کو بنا تھا یہ وہ ملک ہے جس نے دنیا کو بتانا ہے کہ صحیح معنی میں جو نبی کی سنت مدینہ کی ریاست وہ کیسے اس کے کیا حصول تھے ہم نے دنیا میں مثال بننا ہم نے خوددار قوم بن کے سامنے آنا ہے اور ہم نے دنیا کو یہ ثابت کرنا ہے کہ کدھر سے جس طرح مدینہ کی ریاست میں مسلمان اٹھے تھے اسی طرح یہ ملک ان اصولوں کے اوپر چل کے ایک دنیا کا عظیم ترین ملک بنے گا اور انشاء اللہ یہ جو ہمارے سامنے ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں ابھی یہ جو ہندوستان کا ایک مسائل بھی آ گیا پاکستان نے بڑی بڑی حکمت سے اس کا جواب دیا حالانکہ ہم اور بھی کچھ کر سکتے تھے لیکن آج میں آپ کو کہہ دوں ہمارا ملک وہ ہے جو اپنی دفاع کر سکتا ہے جو اس اگلے ڈیٹھ سال ہوں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک ادھر پہنچ جائے گا جو اگر ہم انیس سو سنتالیس میں صحیح مانے پہ چل پڑتے تو آج ہم کہاں کہاں پہنچ چکے ہوتے اور حافظہ باد کے لوگوں اور نوجوانوں اس کی کوئی فکر نہ کریں ہوگا آنے والے دنوں میں آپ سب دیکھیں گے کہ یہ بجائے حکم حکومت کے گرنے کے یہ جو تین چوئے نکلیاں کرنے چلے شکار ان تینوں کا انشاءاللہ آپ شکار ہوتے دیکھیں گے پاکستان پائندہ باد